اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آل اجمعین واللعنت الدائمت وعلى عداء محمد و آل محمد اما بعد ففقن اللہ و ایاکم للعلم والعمل السالحین انشاءاللہ تعالی قال المعصوم علیہ السلام منظار الحسین عارفاً بحقه وفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر موضوع کفتگو ہمارے یہ چل رہا تھا کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ اگر ہم ان شرائط کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ رجا اور امید کی کیفیت رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اس زیارت کو قبول کرے گا اور ہم نے عرض کیا کہ تین چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس میں سے پہلی چیز جو روایات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ زیارت معرفت کے ساتھ ہو اور معرفت کا مطلب ہے کہ عمل کے ساتھ ہو کہ آپ جس شخصیت کی زیارت کو جا رہے ہیں اس شخصیت کے پیغمات اس شخصیت کے وعد و نصیت اس شخصیت کے عوامر اور نوہی کے اوپر آپ عمل پیرا بھی ہوں اس کو آپ فالو بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کی زیارت اور ملاقات ہے یہ کیا ہوگی قبول ہوگی دوسری شرائط ہم نے یہ بیان کی تھی کہ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ سو فیصد عمل اللہ کی خاطر انجام دیا جائے اللہ کے علاوہ جنت جہنم کوئی دنیاوی مقصد یا آخری اپنی ذات کا کوئی مقصد شامل نہ ہو اپنی ذات کے مقصد سے ہٹ کے فقط مقصد یہ ہو کہ اللہ لائق عبادت ہے تو ہم اسی کی خاطر اور اسی کی اطاعت کیا ہے ہم کر رہے ہیں چونکہ وہ اس قابل ہے اور وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ ہم چونکہ اس کی مقلوق ہیں تو ہم اس کے ہر عمر کی اطاعت کریں اور اس کی اطاعت کر کے ہم اس کے نزی کیا ہوں مقبول ہوں اور قرب کیا ہوں ان کا حاصل کریں یہ دوسری شرطی تیسری شرط جو ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی وہ ہے تقوی تقوی کا مطلب ہمارے نزی کے واضح ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اللہ کے جو واجبات ہیں اس کی اوپر عمل کرتا ہو مورمہ سے بچتا ہو اور گناہگار تو انسان ہوتا ہے اگر گناہ ہو جائے تو انسان اس گناہ کی اوپر اسرار نہ کرے بار بار وہ گناہ نہ دو رہے توبہ کر کے اپنے آپ کو پھر کیا سیدھی حالت پہ لے آئے دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر کے پشمان اور نادم ہو اور سیدھی حالت پہ آ جائے تو یہ ایک تقوی ہے متقی افراد یہی ہوتے ہیں تو قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنیں وطلو علیہم نبع ابن آدم آدم کے دو بیٹے ہیں ان کا جو قصہ ہے وہ پڑھ کے سنیں کہ ہوا کیا تھا کہ ایک کی جو اطاعت اور ایک کی جو عبادت تھی وہ اللہ نے قبول کی تھی اور دوسروں کی عبادت قبول نہیں کی تھی تو اب وہاں پہ جس کی عبادت قبول ہوئی تھی حضرت حابیل علیہ السلام ان کا یہ فقر قرآن نے نقل فرمایا کہ قال انما یتقبر اللہ من المتقین اس نے یہ کہا کہ اللہ تو جو ہے وہ متقین لوگوں کے عامال قبول کرتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں تو اللہ ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے جو متقی نہیں ہے اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا تو اگر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پڑے گی تمام گناہوں سے معافی مانگ کے اپنی زندگی کو صدار کے تقوی کی منزل پہ پہنچ کے جب ہم زیارت کی طرف جائیں گے اور بعد میں ہم تقوی کی حالت میں رہیں گے تو پھر ہماری وہ زیارت قبول ہوگی وگرنا یہ زیارت قبول نہیں ہوگی یعنی ہمارے دین اسلام میں یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور گناہ کرنے کے بعد زیارت امام حسین پہ جائے اور اس کے سارے گناہ دل جائیں پھر وہ دوبارہ کیا گناہوں کی زندگی کی طرف آ جائے نہیں بلکل اس چیز کا تصور تک موجود نہیں ہے بلکہ وہ زیارت اس کی قبول ہی نہیں ہے زیارت اس کی کب قبول ہوگی کہ جب انسان متقی بنے گا جب انسان صاحب تقوی ہوگا تو پھر وہ یہ امید رکھے گا کہ اس کی زیارت قبول ہوگی اور قرآن مجید نے اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے واضح فرمایا اور یہ سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں 53 اور 54 اور 55 کہ جس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ منافقین لوگ بھی عمل کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے صدقات بھی دیتے تھے زکاة بھی دیتے تھے لیکن ان کی وہ جو عمل اور عبادت ہے وہ قبول نہیں کی جاتی تھی لیں یتقبل منکم اور اللہ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ تم چاہے اللہ کی اطاعت میں اور اپنی مرضی سے خرچ کرو یا مجبوری کے وجہ سے خرچ کرو لیں یتقبل منکم تم سے یہ عبادت اور عمل قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا وجہ کیا ہے کیونکہ تم تو فاسق لوگ ہو تم تو گناہ کرنے ماری لوگ ہو تو اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے چاہے وہ جتنا اچھا کام کرے اللہ اسے قبول ہرگز نہیں کرتا تو یہ چیز ضروری ہے کہ جو کام کرنے والا ہو وہ متقی بنے وہ فسق فجور سے نکلے فسق فجور سے جب نکل کہ تقوی کی منزل پہے گا تو تب کیا اس کا عمل قبول ہوگا اسی وجہ سے آیت اللہ سیسی ثانی دامہ ذلو العالی اور دیگر فقہ جب نصیحت کرتے ہیں مشہی کے موقع پر ظاہرین کو نصیحت کرتے ہیں تو اس میں سے بنیادی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اللہ فی صلات کہ اللہ کے لیے تم نواز کا خیال رکھنا ہجاب کا خیال رکھنا پردے کا خیال رکھنا اپنے اخلاق کا خیال رکھنا کیونکہ اگر تم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے اور فاسق بن جاؤ گے تقوی کی منزل سے نکل جاؤ گے تو تمہاری زیارت پر کسی کام کے نہیں ہے وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا اور اس آیت کے چون نمبر آیت میں فوراً انکشاد ہوا کہ آخر وہ رکاوٹ مانے کیا ہے کہ اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا تو قرآن مجید نے تین رکاوٹیں ایسی بتائیں کہ جس کی بنیاد پر منافقین کے عمل قبول نہیں ہوتے تھے پہلی وجہ تو یہ ہے وہ منافق تھے وہ اللہ کی اوپر کیا ہے اور اللہ کی رسول کو اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے دوسری وجہ کیا آتی کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے یہ نہیں تھا کہ بے نمازی تھے لیکن وہم گسالہ نماز سستی کی حالت میں پڑھتے تھے گسالہ سستی کی حالت میں دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو قرآن مجید نے کہا یہ ان کی صفت تھی اب ہم خود سوچیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور سستی کی حالت میں پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو اہمیت نہیں دیتے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اپنے دل سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں سپیر سے پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے عمال کی کو قبول نہیں کرے گا ہمیں چاہت سے محبت سے خلوص سے اور بڑے شوق سے کہا نمازوں کو ادا کرنا ہے اور قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ کچھ ایسے نماز پڑھنے والے بھی ہیں کہ نماز ان کے لیے ویل بن جاتی ہے مسئبت بن جاتی ہے وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں تو مسلی نماز پڑھنے والے نماز کو بھولے ہوئے ہیں روایات میں اس کی کیا تفسیر کی گئے کہ وہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں توجہ نہیں دیتے نماز کے دوران کیا ہے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو لہذا یہ ایک صفت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو خوبصورت بنانا ہے مضبوط بنانا ہے تب جا کے زیارت امام حسین علیہ السلام اور دیگر آمال ہم سے قبول ہوں گے اور پھر ایک تیسری صفت قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنی دلی مرضی پر خرچ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ دلی طور پر اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ اتنا پیسہ جا رہا ہے قمس کی اوپر زکاة کی اوپر دلی طور پر بڑے رنجیدہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ کہہ آمال قبول نہیں کرتا اور فوراں پھر قدار نے فرمایا کہ فلا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں کہ تمہیں ان کی جو اولاد اور اموال ہیں یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں تم ان کی وجہ سے فریفتہ نہ ہو جانا کیونکہ دیکھیں انسان جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھی وہ لوگ تو نماز سستی کے آلت میں پڑھ رہے ہیں اور نیک کام بھی نہیں کر رہے پھر بھی اللہ ان کو مال دے رہے اولاد دے رہے ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے بچے بھی نہیں ہو رہے پیسہ بھی نہیں آرہا ہمارے پاس تو اللہ نے منع فرمایا کہ تمہیں ان کا جو اولاد ہے اور جو مال ہے یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں وجہ کیا ہے کہ وہ ہیں تو فاسق لوگ برے کام کر رہے ہیں ہم قبول بھی ان کی عبادت نہیں کر رہے پھر بھی ہم انہیں دنیا کی نمتیں دے رہے ہیں وجہ کیا ہے قرآن یہ فرماتا ہے کہ انہیں مال و دنیا دے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں انہیں عذاب دے اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا انہیں دے دی اولاد انہیں دے دی دنیا اور اولاد دینے کے بعد مال دینے کے بعد پھر سزا کیسی اس زندگی میں اللہ کا عذاب کیسا تو مفسرین نے لکھا کہ بالکل یہ عذاب ہے ان کی اولاد ایسی ہوتی تھی جو نافرمان بن جاتی تھی خود والدین کے لیے مصیبت بن جاتی تھی والد کہتے تھے کہ کاش یہ اولاد نہ ہوتی جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا یعنی اولاد تو ملی لیکن وہ کیا بن گی والد کیلٹینشن بن گی اسی طریقے سے ان کا مال بھی ہے مال انسان کیوں حاصل کرتا ہے تاکہ انسان کو سکون ملے زندگی بڑے پور سکون طریقے سے گزرے لیکن ان کا یہی مال ان کے لیے ذہنی ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آتی آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مال ہونے کے باوجود مال کی فکر دیگر پریشانیاں مال کے چوری ہو جانے کے خطرہ کیس کا خطرہ کچھ اور ہو جانے کے خطرہ نیند تک نہیں آتی وہ لوگ گولیاں کھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو لوگ کافر ہیں یا گناہگار ہیں یا جن کے اللہ عامال قبول نہیں کرتا کہ ان کے پاس اگر زیادہ مال ہے تو تم اس کی ویسے تعجب میں نہ پڑنا کیونکہ یہ اللہ اس سے چاہتا کہا ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب لے مال تو ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے دلی سکون اور اتمنان نہیں ہے وہ لوگ عذاب کی کیفیت میں ہیں وہ لوگ پریشانی اور ٹینشن کی کیفیت میں ہیں تو لہذا ان آجات سے ہمارے سامنے یہ چیزات پیش آتی ہے کہ انسان کے عمل قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے اور خطوصا زیارت امام حسین علیہ السلام کے قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں انسان کو مال مل جائے نہیں باز قطع انسان مال دیتا ہے ان لوگوں کو بھی جو فاسق ہیں اور جن کا عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کیا مال کیوں دے رہے تاکہ انہیں مزید ٹینشن دے دنیا کی لہذا یہ میار ہمارے سامنے فقط میار کہا ہے کہ ہم تقویٰ کی حالت میں ہوں اور تقویٰ کے بعد جب ہم زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیں گے آخری چیز تقویٰ تھی اس سے پہلی والی چیز اخلاص تھی اور سب سے پہلی چیز کیا تھی معرفت امام حسین علیہ السلام تھی اور وہ بھی حقیقت میں کہا ہے عمل کا نام ہے اگر ان شرائط کے ساتھ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیں گے تو ہم یہ رجا اور امید کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری زیارت کو قبول کرے گا اور اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی تو پھر واضح ہے کہ اس کی زیارت بالکل ہی قبول نہیں ہوگی اور اسے امید چھوڑ دینی چاہیے کہ اللہ اس کی زیارت کو کیا کرے گا قبول کرے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ